ڈوبیں گے سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے سن رائزر سہدر آباد کے ساتھ وہی والا کھیل لگتا ہے کر دے گی ممبائی انڈینز ممبائی انڈینز اور سن رائزر سہدر آباد کے بیچ میں آئی پیل دوہزار چوبیس کا میچ نمبر پچپن کھیلا گیا اور اس مقابلے کو سوریہ کمار یادف کے ماسٹر کلاس کے دم پر ممبائی انڈینز نے سات وکٹوں سے جیت حاصل کر لیا اور سوریہ کمار یادف نے اسی کے ساتھ شتکوں کا جو سوخہ کافی ٹائم سے جو چلا آ رہا تھا ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی بات کر رہا ہوں میں ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں جو شتکوں کا سوخہ چلا آ رہا تھا اس سوخے کو بھی ختم کر دیا ہے سوریہ کمار یادف نے سوریہ کمار یادف نے گزب کی بلے بازی کی سوریہ کمار یادف نے آئی پیل دوہزار چوبیس کا پہلا شتک لگا دیا ہے اور ممبائی انڈینز نے میچ کو اپنے نام کر لیا ہے ممبائی انڈینز اور سنرائیزر سہدر آباد کے بیچ میں پچپنوہ جو مقابلہ کھیلا گیا اس کا پورا ہائی لائٹ آپ کو اس ویڈیو میں دینے جا رہے ہیں تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ بتا دیں کہ ٹاوس ممبائی انڈینز نے جیتا تھا پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بلے بازی سنرائیزر سہدر آباد کو کہا کہ بھائی آپ پہلے بلے بازی کریے اور پہلے بلے بازی کرتے ہوئے سنرائیزر سہدر آباد نے سٹرگل کرتے ہوئے ایک سو تیہتر رن لگا لیے سکور بورڈ پر ایک سو چورتر رن چیز کرنا تھا سنرائیزر سہدر آباد کے لیے اگر آپ بات کریں تو بھائی ٹرائیویس ہیڈ نے سب سے بڑی پاری سب سے اچھی پاری تیز گیندوں میں اٹھالیس رنوں کی کھیلی ان کے علاوہ پیٹ کمنس نے پیتیس رن ناباد بنائے ایک سو تیہتر رن سنرائیزر سہدر آباد نے اپنے بیس آباد کے کوٹے میں لگا دیا ایک سو چورتر رن چیز کرنا تھا اور ایک سو چورتر رن بنا دیا ہے ممبائی انڈینز نے ممبائی انڈینز کے لیے تلک ورما اور سور کمار یادف نے شاندار بلے بازی کی تلک ورما نے حالان کی بتیس گیندوں میں ماتر سہتیس رنوں کا یوگدان دیا لیکن وہ سور کمار یادف کے ساتھ کھڑے رہے اور بھائی تاریف تلک ورما کی کرنی ہوگی یہاں پر ایک اور چیز کے لیے اور وہ چیز ہے کہ بھائی سور کمار یادف کا شتک انہوں نے ہونے دیا بہت موقع تھے اگر وہ چاہتے اگر تلک ورما چاہتے تو اپنی ففٹی پوری کر سکتے تھے لیکن جب انہیں موقع ملا سٹرائک پر جب وہ گئے تب انہوں نے سنگل ڈبل لے کر سنگل لے کر سور کمار یادف کو سٹرائک دی اور پھر اس کے بعد سور کمار یادف بھائی ان کو بھی پتا تھا کہ بھائی اگر سور کمار یادف شتک بنا مذہب شتک کے قریب آ گئے تھے وہ تو ان کو پتا تھا کہ اگر بھائی چانس سور کمار یادف آؤٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی میچ فنش کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بھائی وہ اگدم پیار سے محبت سے اگدم شانتی بنائے رکھے اور انہوں نے سور کمار یادف کو پورا اپرچنیٹی دیا کہ بھائی سوریہ بھائی آپ آؤ اور شتک جو ہے وہ لگائیے سور کمار یادف نے اس مقابلے میں ایک سو دو رنوں کی شاندار پاری کھیلی زبردست پاری کھیلی اور سور کمار یادف کی اس شاندار پاری کے دب پر ممبائی انڈینز نے مقابلے کو اپنے نام کر لیا ہے ممبائی انڈینز نے ساتھ وکٹوں سے اس مقابلے کو اپنے نام کیا ہے ممبائی انڈینز کی اس جیت کے ساتھ زیادہ کچھ تو نہیں پتلا ہے اس مقابلے کو جیت کر پوائنٹس ٹیبل میں بھی بہت زیادہ ہلچل جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے لیکن یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہو کہ جو اگلا مقابلہ لقنو سوپر جائنٹس کے خلاف کھیلا جانے والا ہے سن رائزر سہدر آباد اور لقنو سوپر جائنٹس اب اپنا اگلا مقابلہ ایک دوسرے کے خلاف کھیلے گی اور یہ مقابلہ کھیلا جائے گا بدوار کو تو اس مقابلے میں گروار کو کھیلا جائے گا اور اس مقابلے میں بہت زیادہ سٹیکس جو ہے وہ اب ہائے ہو چکی ہے آدھا درجن چوکہ لگایا ہے سوری کمار یادب نے اور اکیاون گیندوں کی ان کی پاری رہی جس میں انہوں نے دو سو کی سٹرائک ریٹ سے ایک سو دو رن ناباد لگا دیئے اور وہی شتکوں کا سوکھا جو ہے وہ فائنلی ختم کر دیا ہے سوریہ بھاؤو نے ایک درجن چوکے لگا دیئے آدھا درجن سکس لگا دیا ہے سوری کمار یادب نے زبردست بلے بازی کی ہے سوری کمار یادب نے سوری کمار یادب نے آئی پل دوہزار چوبیس کا پہلا شتک جو ہے وہ لگا دیا ہے اور سوری کمار یادب نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے ایک نئی امید ٹیم انڈیا کو دے دیا ہے کیونکہ بھائی یہ بات تو تیہ ہے اور یہ بات ہر کو ہی جانتا ہے کہ اگر ممبائی انڈینز کو معافی چاہوں گا اگر ٹیم انڈیا کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتنا ہے تو سوری کمار یادب رویت شرما یا سچپی جیس وال ورات کولی جیسے جو بڑے نام ہیں جو بیٹنگ آرڈر میں تاپ آرڈر کے بلے باز ہے ان کا چلنا ان کے لیے بڑی بڑی پاریاں کھیلنا اور وہ جب بڑی پاری کھیلیں گے تو نشطے طور پر ٹیم انڈیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیت کے لیے پربل دعویدار مانے جائے گیا حالانکہ ابھی بھی پربل دعویدار ہے بری ٹیم نہیں ہے لیکن سوری کمار یادب اگر فارم میں ہوں گے اگر سوری کمار یادب اس طریقے سے چیز کو انجام دیں گے اگر دو سو رن دھائی سو رن دو سو سوا دو سو دھائی سو کے آس پاس بھی اگر چیز کرنا ہے ٹیم انڈیا کو تو سوری کمار یادب اگر ایسی بلے بازی کریں گے تو نشتر طور پر ٹیم انڈیا کوئی بھی بڑا ٹوٹل جو ہے وہ چیز کر سکتی آج ایک بار پھر دکھا دیا حالانکہ سکور بہت بڑا نہیں تھا چیزنگ اگر آپ دیکھوگے تو مہتر ایک سو چورتر رن چیز کرنے تھے ممبئی کا گراؤنڈ تھا وانکہڑی کی پیچھ تھی وانکہڑے میں چیزنگ بہت زیادہ آسان مانی جاتی ہے ممبئی میں شام کے وقت جو ہے اوز کا ایک بہت بڑا فیکٹر آ جاتا ہے بہت بڑا فیکٹر ہے وہ کیونکہ اگر آپ وانکہڑے سٹیڈیم کو دیکھیں گے تو وانکہڑے سٹیڈیم کے آس پاس جو ہے سمندر ہے اور اسی وجہ سے چاہے موسم کوئی بھی ہو چاہے جنوری کا مہنہ ہو چاہے مارچ مائی جون جولائی کوئی بھی مہنہ ہو اکٹوبر نومبر بھی ہو تو بھی شام کے وقت وہاں پر اوز آ جاتی ہے اور ویسے بھی ممبئی میں جو ہے نورٹھ انڈیا کے کمپیریزن میں اگر آپ دیکھو گے تو اتنی زیادہ تھنڈ نہیں ہوتی ہے اور اتنی زیادہ گرمی بھی نہیں ہوتی ہے لیکن اوز کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے یہ وہاں پر یومیٹیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور شام کے وقت جو ہے ڈیو کی وجہ سے گیند باز ہی بہت مشکل ہوتی ہے اور سنڈرائیزر سہدر آباد نے اس مقابلے پہ شروعات تو بہت اچھی لے لی تھی بھائی بہت شاندار شروعات تھی اگر آپ لوگ میچ کو اگر آپ لوگ انہیں دیکھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی تینوں جو گیند باز ہیں تینوں تیز گیند باز فرنٹ لائن تیز گیند باز پھر چاہے وہ بھووی ہو پھر چاہے وہ مارکو ینسن ہو چاہے پیٹ کم انس کیوں نہ ہو تینوں ہی گیند بازوں نے ایک ایک وکیٹ جو ہے اپنے شروعاتی سپیل میں ہی نکال لیے تھے اگر آپ فال آف وکیٹس دیکھیں گے ممبئی انڈینز کی تو روہیٹ شرما اشان کشن اور نمندھیر ان تینوں ہی بھلے بازوں نے کچھ بھی نہیں کیا چھبیس پر پہلا وکیٹ گیرا ایک اتیس پر دوسرا روہیٹ شرما کا وکیٹ اور اس کی اگلی ہی کہہ سکتے ہو کہ سکورر جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان بھی نہیں ہوئے اور پھر اس کے بعد جو ہے اکتیس پر ہی نمندھیر کا بھی وکیٹ گیا حالکہ کھاتا بھی نہیں کھول پائے نمندھیر اور اکتیس سے جو اگلا وکیٹ گیرا جو دوسرا وکیٹ گیرا تھا وہ تین دشملو دو اوبر میں گیرا تھا اور جو تیسرا وکیٹ گیرا وہ چار دشملو ایک اوبر میں گیرا اور اس کی وجہ یہ رہی اگر آپ لوگوں نے میچ نہیں دیکھا ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگلی ہی گیند پر شاید وکیٹ گیرا ہو لیکن نہیں اگلی گیند پر وکیٹ نہیں گرے اس کے بعد نو گیندے خراب کیے نمندھیر نے نو گیندے ڈاٹ رہی اور اس کے بعد آٹھ گیندے وہ ڈاٹ رہی نو بھی گیند پر وہ آؤٹ ہو گئے اور میچ جو ہے وہ ایک طریقے سے فس گیا تھا نمندھیر کا وکیٹ گرنے کے بعد تو ایسا لگ رہا تھا کہ شائر اب یہ میچ جو ہے ممبائی انڈینز کی جھولی سے بہت دور چلی گئی ہے لیکن بھائی جب تک سوریہ بھاؤ میدان پر موجود ہے کوئی بھی ٹوٹل بڑا نہیں ہوتا کوئی بھی ٹوٹل وہ چیز کر سکتے ہیں تعریف تلق ورما کی کرنی ہوگی میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے کیونکہ تلق ورما کی تعریف دو ریزن سے آپ کو کرنی ہوگی پہلی ریزن یہ پہلی وجہ یہ کہ بھائی وہ کھڑے رہے وہ ڈٹے رہے وہ سورے کمار یادف کا ساتھ نبھاتے رہے اور دوسری تعریف وجہ ہے دوسرا ریزن اگر آپ دیکھو تعریف کا تو وہ یہ کہ بھائی جب سورے کمار یادف شتک کے قریب آ گئے تھے تو پھر سنگل سنگل لے کر وہ سورے کمار یادف کو سٹرائک پر لا رہے تھے اور سورے کمار یادف بھائی چوکے اور چھکوں کی برسات کر رہے تھے سورے کمار یادف نے ایک کیاون گیندوں کا سامنا کیا ایک سو دو رنوں کی ناباد پاری کھیلی بارہ چوکے انہوں نے لگائے اپنی اس ایک سو دو رنوں کی پاری میں اور انہوں نے اس سے آدھا یعنی ہاف سکس لگا دیا یعنی چھے چھکے بارہ چوکے سٹرائک ریٹ دوسوں کی گیندے کیاون اور رنس ایک سو دو تو ممبائی انڈینز نے سن رائزر سہدر آباد کو ساتھ وکٹوں سے ہرا دیا ہے عشان کشن رویت شرما اور نمندیر کا وکٹ بہت جلدی گر گیا تھا تینوں ہی شروعاتی بلے باز ڈبل ڈیجٹ تک نہیں پہنچ پائے تھے لیکن اس کے بعد سوری کمار یادو یقین مانیے آپ لوگ بھی میچ دیکھ رہے تھے ہم بھی یہاں پر میچ دیکھ رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ ممبائی انڈینز یہاں سے شاید مقابلہ گوا دے گی لگ رہا تھا جھوٹ نہیں کہوں گا مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ ممبائی انڈینز یہاں سے میچ نہیں جیتے گی لیکن یہ بات تو تہہ تھی کہ جب تک سوری کمار یادو کڑے رہیں گے تب تک میچ ممبائی انڈینز نہیں گواہے گی کیونکہ وکٹ جو ہے وہ گر ضرور گئے تھے لیکن اس کے بعد سوری کمار یادو نے چھے اوور ساتھوہ اوور جب چل رہا تھا تو سکور جو ہے وہ ستر کے قریب تھا تو بھائی سکور کو نیانترن میں رکھا تھا اور اگر وہ نیانترن میں نہیں ہوتا تو نشچے طور پر ممبائی انڈینز اس مقابلے کو گواہ دیتی ورلڈ کپ دوہزار تیس جو ہم گواہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ بھائی جب وکٹ روید شرما کا گراہ جب ورات کولی آؤٹ ہوئے جب سریہ سیئر آؤٹ ہوئے تو اس کے بعد جو آنے والے بلے باز تھے وہ اتنے زیادہ بیک فوٹ پر آ گئے تھے کہ بھائی وہ سکور بورڈ کو بہت تیز گتی سے چلا نہیں پا رہے تھے وہ وکٹوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور جب آپ وکٹوں کو بچاؤ گے جب آپ بچ بچ کر چلو گے تو آپ کے گرنے کی چانسز بہت زیادہ ہوتے آپ کو چوٹ لگنے کی چانسز بہت زیادہ ہوتے آج سوری کمار یادو نے دکھا دیا کہ بھائی تین وکٹ گر گئے تھے بہت کروسل سیچویشن میں آ گئی تھی ممبائی انڈینز کیونکہ نمندیر نے نو گیندے خراب کر دی تھی نو گیندے نمندیر نے خراب کر دی تھی اور وہ نو گیندے بھائی ٹی ٹوینٹی گیم میں نو گیندے بہت زیادہ مائنی رکھتی ہے نو گیندوں میں تو بھائی کیا سے کیا ہو جاتا ہے نو گیندوں میں تو بھائی بلے باز جو ہے پچیس سٹائیس رن تیس رن بنا کے میچ کو پلٹ بھی سکتے لیکن نمندیر نے نو گیندے خراب کی پھر سورے کمار یادف سٹائیس پر آئے تلک ورما موجود تھے وہاں پر تلک ورما اور سورے کمار یادف نے مل کر ایک ماسٹر کلاس چیس کو انجام دیا ہے سکور بہت بڑا نہیں تھا لیکن یہ جو سکور اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ بھائی اور ساتھ میں آپ کو یہ بات بھی تو دھیان میں رکھنی ہوگی کہ ممبائی انڈینز کا جو بخالیہ فارم رہا ہے جس طریقے سے ممبائی انڈینز پر فارم کرتے آ رہی ہے اس سیزن بہت حیرانی نہیں ہوتی کسی کو اگر ممبائی انڈینز اس مقابلے کو گوا دیتی تو لیکن ممبائی انڈینز کے لیے سورے کمار یادف نے سوریہ بھاؤں نے ماسٹر کلاس چیس کو انجام دیا ایک کیاون گیندو کا سامنا کیا ایک سو دو رنوں کی شاندار تابڑ توڑ پاری کے لیے اور امی کی پاری کی بدولت ممبائی انڈینز نے اس مقابلے کو جیت لیا ہے ممبائی انڈینز نے اس مقابلے کو جیت لیا ہے اور ممبائی انڈینز نے اس جیت کے ساتھ اس گانے کو واپس سے صحیح کر دیا ہے کہ بھائی ہم تو دوبیں گے سنم تمہیں بھی لے دوبیں گے گانا نہیں ہے وہ شاید کہا ہوت ہے تو بھائی ممبائی انڈینز نے ایسا کام خراب کر دیا ہے سنرائزر سہدر آباد کا کہ بھائی اب سنرائزر سہدر آباد کو بھی اپنے آنے والے تین مقابلوں میں دو مقابلے اینی ہاؤ جیتنے پڑیں گے اگر وہ دو مقابلے ممبائی سنرائزر سہدر آباد نہیں جیتے گی تو پھر پلی آفز کے لیے کالیفائی کر سکتی ہے پلی آفز کے لیے کالیفائی نہیں کر پائے گی کیونکہ وہاں پر پیچھے اگر آپ دیکھو تو چینے سپر کنگز بھی ریس میں بنی ہوئی ہے چینے سپر کنگز باہر نہیں ہوئی ہے اور لکھناو سپر جائنٹس کے ابھی سمی کرن وہی ہے اب تین گندوں میں دو تین میچوں میں دو میچ انہیں اینی ہاؤ جیتنے ہی ہیں اب دونوں ہی ٹیموں کے لیے سمی کرن ایک جیسے ہی ہے تین مقابلے بچے ہیں اور دو مقابلے کسی بھی حال میں صورتحال میں انہیں جیتنا ہی جیتنا ہے اگر دو مقابلے نہیں جیتیں گے جس میں سے دو تین مقابلوں میں سے تو ایک مقابلہ یہ دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی کھلے گی تو بھائی یہ بات تو تہہ ہے کہ بھائی کوئی ایک ٹیم ہی جیتے گی حالانکہ دونوں ہی ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ ضرور نصیب ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں نے پچھ ریپورٹ والی ویڈیو نہیں دیکھئے تو وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیجئے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی دونوں ہی ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ مل سکتا ہے کیونکہ موسم میں بھاگ نے ایک چیتاونی جاری کی ہے جس کے جس کی وجہ سے آہ میچ رد ہونے کی کگار پر ہے کیوں میچ رد ہو سکتی ہے ویڈیو آپ ضرور دیکھے گا اور بھائی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھائی سن رائزر سہدر آباد اور لکھنو سپر جائنٹس ان دونوں ہی ٹیموں میں